السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری عزیز بہنوں آج ہم جس صورت کے بارے پڑھیں گے اس کا نام ہے صورت الفجر اس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سے احکامات ہمیں دیئے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اچھے اور بہترین مسلمان عورتیں بن سکتی ہیں اور اچھے اور بہترین انسان ہم کیسے بن سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی سی مختصر سے اس کی تفسیر ہوگی تاکہ ہم اس کو سیکھنے کے ساتھ اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکیں عوض بلہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی عوض بلہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری والیال عشر والشفعی والوطر واللیلی ذا یسر حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمُ اللَّذِي هِجْرِ عَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَا ذَاتِ الْإِمَادِ اب اس کا ہم درہ سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں صورت الفضر یہ مکی صورت ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے ہیں آیت نمبر ایک سے پانچ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں کسی صاحبِ اقل کے لیے کوئی قسم ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیف مدھے کوئی نشانی ہے دیکھیں فجر کی جو قسم کھائے گئی ہے اور دس راتوں کی اشارہ ہے ذلحج کی دنوں کی طرف جفت اور تاک رات کی یعنی ہر رات یا جفت ہوتی ہے یا تاک ہوتی ہے اور پھر ہر رات بلاخر ختم ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ اشارہ کیا ہے دنوں کو جو اشارہ ہے وہ ہے ذلحج کی دس دنوں کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے دس راتوں کا جو اللہ نے یہاں پہ کہا ہے نا دس راتیں تو اس سے مراز ذلحج کی دس راتیں ہیں اور پھر ہر رات بلاخر ختم ہو جاتی ہے یعنی رات بھی ختم ہو جاتی ہے رات بھی ان کے لئے نشانی ہے یعنی انسانوں کے لئے اگر انسان سوچے تو رات بھی ایک نشانی ہے انسان کے لئے رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے پھر یہ دن بنتے ہیں ہفتے بنتے ہیں مہینے بنتے ہیں اس طرح زندگییں گزرتے چلی جاتی ہیں ایک ہی کے مواقعے ملتے ہیں انسان کو اور بعض یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ دین اور رات جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کو ہم کیسے پروڈیکٹو بنا سکتے ہیں تو اس میں ہم نیکیں بھی کما سکتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی میں غفلت سے بھی اس کو گزار سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا نقصان ہمارے ہی ہوگا کہ ہم نے اس کو کیسے گزار ہے لیکن انسان کو سوچنے چاہیے کہ ہر رات زندگی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں یعنی ایک وارننگ ہوتی ہے انسان کے لئے کہ اب رات آگئی ہے تو اگر زندگی ہے کیونکہ دیس مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رات جو ہوتی ہے نا انسان کے لئے جب نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی بہن ہے یا نیند جو ہے نا موت کے قریب قریب ہوتی ہے کہ انسان کس جگر زندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیتا ہے صبح کو زندگی اگر زندگی نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتا ہے تو یہ وارننگ ہوتی ہے یوں ہر رات ہر روز رات رخصت ہوتی ہے اور ایسے زندگی رخصت ہو جائے گی ایسے ہی موت سامنے آ جائے گی یعنی زندگی گزرتی جائے گی ایسے ہوگا اچانک ایک دن سے پتہ چلے گا کہ ہمارا آ جانے کا وقت بھی قریب آ گیا اور ہم جا رہے ہیں اس دنیا سے ایسے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ دنیا میں جن بہاروں کا ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ایک ایک دن ختم ہو جائیں گے جیسے کہ رات ختم ہو جاتی ہے جیسے جوانی ہمیشہ نہیں رہتی طاقت انرجی ہمیشہ نہیں رہتی ٹھیک ہے نا بعض وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں تو شاید میں ہمیشہ ہی طاقتور رہوں گا یہ بھی انسان کی بھولہ اثر نہیں ہوتا طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں حسن بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کمزوری کے طرف بھی چلا جاتا ہے اور خوشیوں بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہیں آیت نمبر چھے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا اب ہم چھے سے لے کے گیارہ تک کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برطاو کیا اونچے ستون والے آد اور عرم کے ساتھ جن کی مانت کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی اور میخوں والے فیراؤن کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام جو لوگ تھے یہ تمام متقبرین تھے متقبر تھے تقبر کرتے تھے تو تقبر سے بہت بچنا چاہیے یعنی اپنے آپ کو سپر سمجھنا کسی سے زیادہ اچھا سمجھنا متقبر ہوتے ہیں یعنی سامنے والے سے میں زیادہ اچھی ہوں تو یہ تقبر میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیگٹیو وے میں لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تمام لوگ تھے جو متقبر تھے تقبر کرتے تھے غرور کرتے تھے کہ ہم کوئی چیز ہیں آیت مبر پارسہ تیرہ کا ترجمہ اور ان میں بہت فساد پھلاتا تھا آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کھوڑا برسا دیا یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے زمین میں بہت زیادہ فساد پھلاتے تھے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا اور عذاب میں پکڑ لیا تھا آیت مبر چودہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہیں گھات لگا ہوئے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انتظار کر رہا اور دیکھ رہا ہے کہ کس وقت یہ اپنا وقت پورا کریں واپس سے اور پھر ان کو پکڑا جائے اور پھر ان کو عذاب دیا جائے یعنی زندگی کی محلت جو دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے باہرحال وہ تو انسان نے پوری کرنی ہے اس کے بعد جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تمام غلطی ہیں جو ہم اس دنیا میں کرتے رہیں اس کی پھر پکڑ ہوگی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ طرف فرماتے ہیں فَأَمَّ الْإِنسَانَ إِذَا مَبْطَلَهُ رَبَّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو عزمائش میں ڈالتا ہے اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا آیت نمبر سولہ سے سترہ میں اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ اس کو عزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں رب نے مجھے زلیل کر دیا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے یہاں پہ یتیم سے مراد کمزور لوگ ہیں یعنی جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ہم ان کو ایسے سمجھ کے بھی تو غریب سے انسان ہے اس کی کیا عزت کرنے چھوڑو پر ہے اس کو تو جہاں میں بٹھا دیں گے بیٹھ جائے گا یہ غلط طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ عزت دار انسان کی ہمیں عزت کرنے چاہیے ویسے ہی ہمیں کسی بھی غریب انسان کی بھی عزت کرنے چاہیے تو یہی اللہ کا فرمان ہے آیت نمبر اٹھارے میں اللہ فرماتے ہیں مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دسرے کو نہیں اکساتے یعنی جو انسان ہے واپس میں ایک دسرے کو جو مسکین ہوتے ہیں اس کو کھانا کھلانا کی حقوق الاباد یہاں سکھا رہے ہیں کہ گھروں میں رشتہ داروں میں دوست اب آپ رشتہ داننے والوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں مسکین بھی ہوتے ہیں تو ہمیں حقوق الاباد سکھائے جا رہے ہیں کہ ہمیں ان کے عزت کرنی ہے غریب کی بھی عزت کرنی ہے اسی طرح سے جیسے کہ ہم امیر کی عزت کرتے ہیں اور مسکین کو بھی کھانا کھلانا چاہیے اور کھانا کھلانے کے ساتھ دوسرے کو کہنا بھی چاہیے کہ اگر آپ کھانا نہیں کھانا سکتے تو کہنا چاہیے کہ فلان غریب آدمی اس کو کھانا کھلا دیں یا اس کے ہیلپ کر دیں تو یہ حقوقل بات سکھا جا رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے آیت نمبر انیس میں اللہ فرماتے ہیں اور میراز کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں یعنی اور ان کو حصہ بھی خود کھا لیتے ہیں ہمارے مالش میں یہ ایسا ہوتا ہے میراز کا مال ہے کسی جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے اس کو میں نہیں سارا کھانا ہے عمومن گھروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بہن بھائی کے ہاتھ میں کسی ایک ساری براست لگ جاتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہی کھا جاؤں سارا میں ہی استعمال کرلوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے مال کو غصب کرنے کا سخت گناہ ہے اور خطرے کی بات ہے کہ اس سے آخرت میں بہت زیادہ عذاب ہوگا آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوئی یعنی انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہے اس لئے سب غلط کام کر رہا ہے کیونکہ مال کی محبت انسان کے لئے ازمائش بھی ہے اور اس کے لئے ہلاکت کا سبب بھی ہے کیونکہ اس سے انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے اور جب بخل پیدا ہوتا ہے اس میں پھر کئی قسم کی خرابیں پیدا ہوتی ہیں دلوں کی تنگی ہوتی ہے رشتے کرتے ہیں دلوں کی تنگی سے انسان پھر انسان کے حقوقتہ نہیں کرتا اور ان کی تکلیف اور دکھہ بھی خیال نہیں کرتا یعنی ہمیں دوسری نمبر پر ہمیں اپنے آپ کو مال کی محبت سے بچانا ہے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے خیال کرنی ہے نمبر ایک تو پہلے تکبر بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے نا ہم نے سیکھتے ہیں چلے اس کا پھر ہم نا آخر میں اس کا رویو لیں گے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس آیت سے ہم نے کیا مزید سیکھا ہے اچھے جی اس کے بعد آج نمبر اکیس میں ہرگز نہیں جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر رگزار بنا دی جائے گی یعنی زمین کو بلکل پلین بنا دیا جائے گا آیت نمبر بائیس میں اللہ فرماتے ہیں اور تمہارا رب جلوہ فرما ہو گئے اس آل میں کہ فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے آیت نمبر تی وجہی یوب آئیزین بی جہنم اور جہنم اس روز سامنے لے آئے جائے گی جہنم کو چار ارب نوے کروڑ فرشتے پکڑ کر لائیں گے یعنی آحادی سے یہ پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید درمائے جہنم کو لائے جائے گا اس دن جہنم کے ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے کھینچ رہے ہوں گے اور اس طرح جہنم اپنے جگہ سے اٹھا کر انسانوں کے بل کو سامنے لے آئے جائے گی یہ جہنم کا تھوڑا سا نقشہ ہماری نبی نے کھینچا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے سیون تھری فور تھری اس انسان کو سمجھ جائے گی اس وقت اس کو سمجھنے کیا حاصل ہے عذاب کو سامنے دیکھا تو سب نصیحت پکڑتے ہیں یہ دیکھیں جب سامنے عذاب آ جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے بھی انسان بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہر چیز کو مان لیا تو یہ تو ماننا نہ ہوا جب سامنے عذاب آ گیا اور پھر ہم کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم نے اللہ کی ہر بات پر ہم مان لیاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غیب پر کہا ہے کہ ہم ایمان لائیں تو ہم اس دنیا میں جائے کر جب اللہ کی حکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بھی جہنم سے بڑھ سکتے ہیں ورنہ جہنم سامنے آج اور ہم توبہ توبہ کریں تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تو آیت نمبر چوبیس سے چھبیس میں اللہ فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ کاش میں نے یعنی انسان کہے گا کہ کب وہ جب جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کہے گا وہ کہے گا کاش میں نے اپنی ساری زندگی کے لئے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اللہ جیسے بہن دے گا ویسا بہننے والا کوئی نہیں یعنی یہاں اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جب سامنے عذاب آ جائے گا تو پھر تو کہنے لگ جائیں گے اوہو ہم نے یہ کیا کیا اپنی زندگی ساری دنیا میں گزار آئے اور آخرت کے لئے ہم نے کوئی سامان ہی کٹھا نہیں کیا اور اس دنیا اس جگہ کے لئے ہم نے کوئی سامان ہی آگے نہیں بھیجا تو اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں تو صرف عذاب کی پھر بات ہوگی وہاں پھر انعام کے بات نہیں ہوگی انسان پھر پشتائے گا آیت نمبر 27 سے 30 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہن نفس المتمعین ارجعی لہ رب کا واضح مرضی فدخلی فی بیادی فدخلی جنتی اور دوسرا بشارہ ہوگا اے نفس متمعین چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش ہے اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو جائے نیک بندوں میں اور داخل ہو جائے میری جنت میں یہاں متمعین نفس کی موت کا منظر بتایا گیا ہے کہ کتنے آرام سے اس کی جان نکلتی ہے کتنے آرام سے وہ اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے کیونکہ اس لیے کہ جان کو اسی دن کا انتظار تھا اس موت کی تو فکر تھی یعنی وہ انسان جس کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ہے مجھے اللہ کی طرف جانا ہے اور پھر وہ اللہ کے بتایا ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور ہر لمح لمح اس فکر میں ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور ایک ایک دن گنتی رہتی ہے وہ روح کے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے کیا کچھ سمان اکٹھا کر کے جانا ہے ایسی نفس جو روح ہوتی ہے وہ نفس سے متمائین نہ ہوتی ہے کیونکہ پھر وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصت رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف سے آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے چہروں پر سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کے حنوت میں سے ایک حنوت ہوتی ہے حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے وہ تاہد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں اور دور دور تک جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے پھر ملکل موت اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نفس متمائین نہ اللہ کی مغفرت اور خوشی کے طرف چلو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یعنی میں جب یہ آدیث میں بار کر پڑھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو جگا رہی ہوتی ہے کہ اب اٹھو صبح ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کو کہیں کہیں کہ اب چلو اب رب کی خوشی کی طرف رب تم سے خوش ہے سبحان اللہ کتنی خوشبختی ہے اس بات کی چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتے جیسے مشکیزے کے موہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے اب جیسے ہم گلاس کو انڈے لیں تو گلاس میں سے پانی نیچے گرنے لگ جاتا ہے اسی طرح سے نیک لوگوں کی روح اپنے جسم سے نکل جاتی ہے ملکت موت اسے پکڑ لیتے ہیں اور فرشتہ پلک جھپک کے مقدار میں یعنی جیسے جتنی دیر میں آنکھ پلکتے ہیں ہمارے جھپکتی ہیں نا اتنی سی دیر میں اس کی روح کو ملکت موت کے ہاتھ نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے لے کر اسے کفر میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی ہنوت یعنی خشبو اس پر مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خشبو آتے ہیں جیسے موسک کا خشبو خوشگوار جھوکا جو زمین پر محسوس ہوگا ہے جیسے دنیا میں تم موشکیاں موسک چھوٹے ہو یعنی خشبو کو جب ہم چھوٹے ہیں تو اس کے خشبو بہت مزے کی ہوتی ہے اس طرح اس شیکس کی روح سے اس طرح کی خشبو آتی ہے مسلم آحمد کے حدیث ہے حدیث نمبر 18534 لیکن اس نفس مطمئنہ کے علامت کیا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کے دراصل علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اور دیلوں کے اتمنان میں سب سے زیادہ کیا چیزیں ضافہ کرتے ہیں سنو اللہ کا ذکری بندہ کے دلوں کو اتمنان بخشتے ہیں تو اس کے لئے کسی بھی حال میں ذکر کو نہیں چھوڑنا یعنی نفس مطمئنہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں کہ ہمارا رب ہے وہی ہمارا خیال رکھنے والا ہے دکھ سکس کی طرف سے آتا ہے اس پر ہمیں صبر اور شکر کرنا ہے اور اللہ کے ذکر کو ہم نے نہیں چھوڑنا اور ذکر کس کو کہا گیا آہدیس مبارکہ میں ہر عبادت کو ذکر کہا گیا قرآن پاک پڑھنے کو بھی ذکر کہا گیا ہر نیک عمل کرنے کو بھی ذکر کہا گیا ہر تسبیح کرنے کو بھی ذکر کہا گیا ہر نفل پڑھنے کو بھی ذکر کہا گیا تو لہٰذا دلوں کا اتمنان اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا یعنی ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے تسبیحات پڑھنے ہیں نوافل پڑھنے ہیں حقوق اللہ کا خیال رکھنے ہیں حقوق اللہ بات کا خیال رکھنے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو یہ تمام ذکر والی زندگی کہلائے گی اللہ تعالی سے التجا اور گزارش کرتی ہیں اللہ تعالی ہم علم کے ساتھ عمل کرنے کے توفیق اور سعادت سے فرمائے پکا سچا مسلمان بنائے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گیا تو اسے درگزر فرمائے آمین یارب العالمین اچھا میں نے یہ آپ سے کہا تھا تھوڑا سا نا ہم اس کا ریویو لے لیں گے کہ اس صورت میں کیا ہمیں بتائے گیا ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائے گے کہ ہمیں دن رات کو آنے جانے کی جو اللہ کی نشانیان پر غور و فکر کرنا چاہیے ازمائش میں اللہ تعالیٰ کا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا چاہیے کمزوروں کی عزت کرنے چاہیے حقوق اللہ حقوق اللہ تعالیٰ کا خاص کعال رکھنا چاہیے اور اس کے بعد وراست کے مسائل پر بھی توجہ دین چاہیے اس میں کمزوری نہیں دکھانے چاہیے کہ سارا خود ہی نہ کھا جانا چاہیے بلکہ جیسے اللہ کا کام ہے اس کے مطابق کی زندگی گزاریں چاہیے یہ بھی حقوق اللہ حقوق اللہ بعد میں آ جائے گا اس کے بعد جہنم کا ذکر کیا گیا کہ جہنم کو کیسے پکڑ کے لائے جائے گا اور پھر نفس مطمئنہ کے بارے میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہم عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصری فرمائے پک کا سچا مسلمان بنائے آمین یارب اللہ آمین پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھنے میں